بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح ڈبل ایک ٹیکل کرتے ہوئے محمد بشیر بولا بالا نے شاہد پریویز بٹ کو نیچے گرا لیا اور اس وقت محمد بشیر بولا بالا جن کا تعلق ریلوے سے ہے پاکستان بابڈا کے شاہد پریویز بٹ کو اوپر سے کابو کی گئے ہوئے اور یہ پہلی مرتبہ ابھی تک اس کچھتی میں یہ ہوا ہے کہ بشیر بولا بالا نے جو انہیں ایک کمزوری نظر آئی اس سے فائدہ اٹھایا اور شاہد پریویز بٹ کو دو رو ڈانگوں سے اٹھا کر زمین پر بھینک دی رہا اور اس عران پبلک کا جو شکھ روش دیدنی ہے اس لیے بشیر بولا بالا اس وقت اور ایک بار خدرناک دو لگایا ہے اس سے شاہد پریویز بٹ نے پریویز بٹ نے نیچے سے پوچھتکہ دو لگاتے ہوئے بہت سوٹی سے طاقت پھوٹی اور مہارت کا مزارہ کرتے ہوئے اوپر سے بشیر بولا بالا کو کابو کر لیا اور جوابی حملہ دیکھئے شاہد پریویز بٹ کا جوابی حملہ بہت سوٹی سے زبرتہ پوچھتکہ دو لگاتے ہوئے بشیر بولا بالا کو اوپر سے کابو کر لیا لیکن وہ چاروں شانے جت نہیں کر سکے کیونکہ بشیر بولا بالا نے فوری طور پر اس حملے کا جواب اپنے آپ کو برابر کرنے میں دیا پریویز بولا بالا کا داؤ لیکن ایک مرتبہ پھر بشیر بولا بالا نے بھی اسی طرح ہی داؤ لگانے کی کوشش کی جس طرح شاہد پریویز بٹ نے نیچے سے لگایا تھا لیکن شاہد پریویز بٹ طاقت اور وزن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشیر بولا بالا کو کابو کرنے میں کام یاب ہوئے جوئی شاہد پریویز بٹ چاہیے چونکہ دونوں کو بہت زیادہ پسینہ بھی آیا ہوا ہے اس مجھے سے بھی وہ داؤ جو لگاتے ہیں اس میں خاترکہ کامیابی نہیں ملتی یہ منصف کچھتی کو چاہیے کہ ان کو اوپر مٹی ڈالے تاکہ پسینے کی وجہ سے کسی کھلاری کو نقصان نہ ہو شاہد جی ہاں مٹی ڈالی ہے اور منصف کو بھی اس بات کا احساس ہے یہ دونوں منصف پاکستان کے سب سے کابل اور سمجھدار منصف ہیں جی چونکہ اسی پوزیشن پہ بشیر بولا بالا نے شاہد پریویز بٹ کو ایک خطرناک دعو لگایا تھا اس پی اے شاہد پریویز بٹ نے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر پوزیشن میں لائے بشیر بولا بالا کو آگے لے جانے کی کوشش اور ایک چھٹکہ دیا شاہد پریویز بٹ نے اپنے جسم کی طاقت کی وجہ سے اور اس دوران یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کھلاڑی جو ہیں وہ ساس لے رہے ہیں اور اپنا جو سٹیمنا ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اس کشتی میں ایسا بھی ہوتا ہے شاہد پریویز بٹ اور بشیر بولا بھالا دونوں ایک ہی پوزیشن میں اور منصف نے دونوں کھلاڑیوں کو احساس دلایا ہے اس دوران چونکہ پسینہ بہت زیادہ آ چکا تھا اس لیے منصف رشید جو ہیں انہوں نے دونوں کے جسم پر مٹی ڈالی کے ٹو رسط میں پاکستان دنگل کے یہ مقابلے اس وقت نیلویس ٹیڈیم لاہور میں جاری ہے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں پہلی پوزیشن آسل کرنے والے یعنی اس طرح میں پاکستان کا ڈالی پر جانب سے ایک لاکھ پیٹ اور دوسری پوزیشن پر جانب سے ایک لاکھ پیٹ دونوں پہلوانوں کی کوشش کہ سپسا سانس لے کامیابی حاصل ہو سکے پشیر بھولا بھولا پہلوان نے اس دوران اپنا بایا ہاتھ شاید پرویز بٹ کے اس لاکھ کو ان لاکھ کرنے کے لیے استعمال کیا جو انہوں نے ان کی باڈی کے درمیان لاکھ کی صورت میں پھیلایا ہوا ہے پشیر بھولا بھولا کو الٹانے کی کوشش لیکن پشیر بھولا بھولا اس ٹیکنیک سے چونکہ واقف ہے اس لیے انہوں نے اس کا فوری طور پر توڑ کیا پشیر بھولا بھولا اس وقت مظاہر انڈر پریشر ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ داؤ لگانے میں کون سا کھلاڑی کامیاب ہوتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ مقابلہ اپنے اروز پہ ہے بھولا بھولا اس وقت نیچے ہیں اور شاہد مرویز بردن کا تعلق ماردہ سے ہے اس وقت ان کو اوپر سے داؤ لگایا ہوئے انہوں نے اس مقابلے کا پہلا راؤنڈ ختم ہونے میں تقریباً آٹھ منٹ رہ گئے ہیں یاد رہے کہ اس مقابلے کا پہلا راؤنڈ دیس منٹ کا ہوگا اس کے بعد پہلوانوں کو دس منٹ کا آزافی ٹائم دیا جائے گا اگر اس میں بھی فیصلہ نہ ہوگا تو پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انہی جو آٹھ منٹ ہیں انہی میں فیصلہ ہوگا اور اس میں اصول یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جو بھی پہلوان اپنے مخالف پہلوان کو آگے رکھنے میں کامیاب ہوگا اسے کامیاب خرا دیا جائے گا آخری دس منٹ ایک دو لگانے کی کوشش شاہد پرویز بٹ کی جانب سے شاہد پرویز بٹ نے ریلہ لگانے کی کوشش کی تھی لیکن بشیر بھولا بھولا اپنے دفعہ میں کامیاب ہوگے شاہد پرویز بٹ نے انتہائی مضبوطی کے ساتھ ان کے جسم کو لوک لگایا ہوا ہے دونوں بازوں کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ بشیر بھولا بھولا اس داؤ میں سے نکلنے کی کون سی کوشش کرتے ہیں شاہد پرویز بٹ کیرہ کا داؤ لگانے کی کوشش میں بشیر بھولا بھولا ان کا کاسٹیوم تھامے ہوئے شاہد پرویز بٹ میں بشیر بھولا بھولا کو نمبر دست پلتا کا داؤ لگانے کی کوشش کی شاہد پرویز بھولا 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 ب